بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بہت مہربان نہائیت رحم والا ہے میرے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم سب کو میری طرف سے ربیو الاول کے مہینے کا پہلا دن مبارک ہو ربیو الاول کا چاند مبارک ہو آج ہم بات بھی رحمتوں والے برکتوں والے مہینے پر کریں گے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو بھی انسانی مسائل پر بنائی گئی ہو وہ آپ کو بہ آسانی ملتی رہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ہر مسررت ہر خوشی کی جان ملاد النبی عید کیا ہے عید کی بھی شان ملاد النبی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم خوشی کا دن ہے اسی دن محسن انسانیت خاتم پیغمبران رحمت ہر جہاں انیسے بیکران چارہ ساز دردمندہ آقای کائنات فخر موجودات نبی اکرام نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک دانیں گیتی پر جلوہ گر ہوئے آپ کی باسد اتنی عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت اور بڑی سے بڑی حکومت بھی نہیں کر سکتی آپ قاسم نعمت ہیں ساری اتائیں آپ کے صدقے میں ملی ہیں حدیث پاک میں ہے میں بارتا ہوں اور اللہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسد پر اپنا احسان جتایا ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ولادت کا دن سلامتی کا دن ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا سورہ انیس کی آیت نمبر تین تیس کا یہ ترجمہ ہے دوسری جگہ حضرت جہجہ علیہ السلام کے لئے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے سلامتی ہے ان پر جس دن پیدا ہوئے قرآن کریم کی سورہ انیس کی آیت نمبر پندرہ کا یہ ترجمہ ہے ہمارے سرکار تو امام الانبیاء و سید المرسلین اور ساری کائنات سے افضل نبی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رام ملاد کیوں نہ سلامتی کا دن ہو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا لے کے آئیں گے ہم اسی طرح کی کوئی اور نئی ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ